موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال اور آج میرے پاس آپ کے لئے ایک سوال ہے سوال کچھ یہ ہے کہ میں آتے آتے بھی اس بارے میں سوچ رہی تھی اور میں نے اپنے آپ سے یہی سوال کیا میں نے پوچھا یہ کہ کیا ہم اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جو ہمارے لئے دوسروں کا اپنین ہوتا ہے یعنی اگر کیا ہم خود بزاتے خود یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقل مند ہیں پنکچول ہیں ہم درد ہیں احساس والے ہیں یا خوبصورت ہیں یا ہمیں ان چیزوں کا احساس صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اور ہماری تعریف کرے ویسے تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں ایک جملہ جو کافی ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے وہی اس پوری کائنات کا خالق ہے لیکن اس کے علاوہ یہ جو خلقت ہے اس کا بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس کو اپریشیئٹ کیا جائے اپریشیئٹ کو سیکھ کرنا یعنی کسی کی تعریف کو پانا یا کسی کے مجھ سے اپنے لئے اچھے جملے سننا اچھا اپنین سننا یہ سب کو پسند ہے لیکن کیا آپ اچھائی صرف اور صرف اس لیے کریں گے تاکہ لوگ آپ کی تعریف کر سکیں کیا آپ کو خود یہ یقین یہ اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے کہ آپ اچھے ہیں ابھی حال ہی میں ایک میری فرینڈ ہے جو ایک تھوڑے تکلیفتے عمل سے گزریں تو ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان سے سب نے بات کرنا شروع کی کوئی تسلی دے رہا تھا کوئی ہمدردی کر رہا تھا تو ان سے پوچھا یہ گیا کہ اچھا بتاؤ یہ چیز جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے یہ تمہیں یہ احساس دلارہی ہے کہ تم بالکل ہیلپ لیس ہو یعنی تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے چیزیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں کسی کا روئیہ کسی کا بہیوئر کسی کے ایکشنز تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو تم کیا کرنا چاہوگی پہلا ان کا جواب تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو مزید بلڈ اپ کروں یعنی اس غصے کو جو مجھے آ رہا ہے اور یہ جو لاچارگی مجھے محسوس ہو رہی ہے اس کو میں چینلائز کر کے اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہتی ہوں بہتر کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہو لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور انہوں نے کہا لیکن پھر اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید جو اگلے بندے کا رویہ تھا وہ جسٹیفائیڈ تھا اس نے مجھے برا اس لیے ٹریٹ کیا کیونکہ اس کی نظر میں میں کچھ تھی ہی نہیں اب یعنی اہم بات یہاں پہ یہ ہو گئی کہ آپ ضرور آگے بڑھئے اپنے غصے کو چینلائز کیجئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے لیکن اگر آپ اپنے اندر وہ کمی محسوس کر رہے ہیں where you thinking کہ یار میں کافی نہیں تھی میرا وجود میرے جذبات میری میری لوکس میرا پیسہ یہ جو بھی چیز آپ کو کمفرٹ نہیں دے رہی ہے آپ کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں کہ دوسرے کی ریجیکشن یا دوسرے کی رویہ کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں کمتر ہوں اس احساس کے ساتھ آپ کبھی اپنی زندگی کو ٹرن آراؤن نہیں کر سکتے آپ بسے میں کچھ پات ہو سکیں گے آپ بٹر ہو کے پوری دل لگا کے جنگ لڑکے کوئی مات جیت جائیں گے کوئی گولڈ میڈل حاصل کر لیں گے لیکن اندر یہ رہنے والا احساس کہ شاید آپ کافی نہیں ہیں ہمیشہ لنگر کرتا رہے گا so what we were trying to get at was کہ اگر آپ نے واقعی آگے بڑھنا ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور ان چیزوں کو اس دکھ سے تکلیف سے غم سے کسی بھی طرح کی ریجیکشن اور ابانڈنمنٹ سے اس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے جانا ہے تو اہم یہ ہے کہ آپ جس بھی جگہ پہ اس وقت ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ جوب آپ کی فارغ ہوئی ہو ہو سکتا ہے آپ کا گھر بگ گیا ہو آپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہو آپ کسی اگزام میں فیل ہو گئے ہو یا آپ کوئی باہر جانے کی طریقے اپنا رہے تھے وہ نہیں ہو پایا کسی بھی طرح کے سیٹ بیک سے پہلے اپنے آپ کو ہیل کرنے کے لیے جہاں آپ موجود ہیں اس سے پہلے اوکی ہونا سیکھئے اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے یہ جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے اس پوزیشن میں میں ہوں اللہ تعالیٰ بھی تو ہماری اتنی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں کوئی بھی پوفیکٹ نہیں ہے میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں یہاں سے باؤنس پیک کروں گے اور سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی کیونکہ کل کا جو ہمارا شو تھا اس میں ہم نے بات کی تھی معاشرے کی ایک دکھتی رکھ کے بارے میں یعنی جو بے یقینی ہماری معیشت میں ہے بے روزگاری جس طرح بڑھ رہی ہے لوگوں کو بڑھ طرف کیا جا رہا ہے جس کو رائٹ سائزنگ یا ڈاؤن سائزنگ کہہ رہے ہیں بزنسز سٹرگل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ری ایجسٹ کر رہے ہیں لوگوں کو نکال کر نئے لوگوں کو کم تنخواہوں پہ رکھ کر تنخواہوں کو کم کر کر یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایجسمنٹ فیز ہے لیکن اس میں بہت ضروری ہے احساس کا ایلمنٹ آپ کس طرح ہو سکتا ہے یہ تکلیفت امر ہے اور یہ کرنا کسی بھی ایجسٹ کے لیے ضروری بھی ہے اس کے مزاج کے خلاف ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کو نکالنا نہیں چاہتے تھے لیکن کرنا ضروری ہے لیکن کس طرح کیا جائے وہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایک سینگ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اپنا جملہ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے یہ ایک کڑوا سچ ہے اس میں سچ پہ ایمپسیس کم ہوتا ہے کڑواہت پہ زیادہ ہوتا ہے یعنی آپ سچ بولیں میٹھا سچ بھی بول سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دوسرے کو کم چوبے اور کم تکلیف دے ننگ دلیس thank you very much for appreciation that discussion آج بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہماری conversation ہوگی جو discussion ہوگا اور وہ آپ کو پسند آئے گا آگے پڑھتے ہیں جی پروگرام میں ذرا محول کو لائٹ کرنے کے لیے آپ کو دنیا بھر سے جو دلچسپ خبریں ہیں وہ دکھاتے ہیں let's take a look اور کیا آپ چاول کے شوقین ہیں تو سنیئے ایک حیران کن خبر جو چین سے آئی ہے جی ہاں چاول کا ایک پیالہ چودہ سو پانچ امریکی ڈالر تقریباً دو لاکھ پاکستانی روپے کی خطی رقم میں نلام کیا گیا ہے چین کے گاؤں میں چاول کی پہلی فصل کی کٹائی کے بعد نئی فصل سے چاول کا پہلا پیالہ نلام کیا جاتا ہے پہلے پیالے کے لیے خوب بولیاں لگائی گئیں مگر ایک خاتو نے چودہ سو پانچ ڈالرز میں نئی فصل کے چاول کا پہلا پیالہ حاصل کر لیا دیکھیں جی یہ تب طریقے ہوتے ہیں نئی چیزوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے کے لیے ہم نے آج جب سیزن شروع ہوا اکتوبر کا جس کو خزاں کا موسم بھی ہم کہتے ہیں تب بھی ہم نے یہ بات آپ سے کی کہ ہر جو انڈنگ ہوتی ہے وہ دراصل ایک بگننگ ہے کبھی کبھار ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ختم ہو رہی ہیں تبدیلی آ رہی ہے درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں دوبارہ شاید کبھی باہر آئے نہ لیکن دیکھیں ذرا اس درخت کو جو اپنے تناور جڑوں کے ساتھ ایک ہی جگہ کھڑا رہتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے اس کو امید ہوتی ہے اللہ کی ذات سے کہ دوبارہ سے ہریالی آئے گی پھول لگیں گے پھر اس کے بعد پھل بھی آئیں گے لیکن میں ان ذلچسٹ سٹوریز مجھے سب زیادہ جو پسند آئی وہ روبوٹ والی سٹوری تھی ایسا لیکنی ریل لائف ٹرانسفورمز کی خلقت ہے اس سے منفرد بناتی ہم نے ہر چیز جس پہ ہم بلیف کرتے ہیں چاہے ہمارا ماضی ہو ہمارے آنے والا کل ہو وہ سب ایک افسانہ ہے لیکن کبھی کبار یہ امیجنیشن ہمارے لیے کارامد ہوتی جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ روبوٹ کسی نے پہلے ایک آئیڈیا آیا ایک پوری کہانیاں بنی موویز بنی لیکن پھر اس کو حقیقت کا روپ ملا واقعی اتنا ایک ڈیو ہیکل روبوٹ بنا لیا گیا جس کے سر کے اندر بیٹھ کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے this is exactly what transformers is all about تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے دنیا میں تو جب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے تو ہم اپنی امیجنیشن کو اپنے ایڈوانٹیج میں کیوں نہیں یوز کرتے ہیں پوری آپ دیکھیں دن کے چوبیس گھنٹوں میں یہ دنیا پورا ایک چکر کاٹ لیتی ہے سبھل نہیں ہے I think everything is possible and use that to your advantage اب زیادہ آگے پڑھتے ہیں دنیا بھر میں کیا تبدیلیا آرہی ہے پروٹیس ہو رہی ہے پولٹیکل اپ ڈیٹس کیا ہیں اس پہ زرہ نظر دالتے ہیں جی توفان تو آتے رہتے ہیں اور کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو صرف نظر آتے ہیں کالے کالے ہوتے ہیں گرشتے ہیں مگر برستے نہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ویکنڈ کے لیے بھی پیشنگوئی کر دی گئی ہے کہ کراچی میں ایک دفعہ پھر مونسون برسات کا سپیل آنے والا ہے تو جن لوگوں نے اس کی تیاری نہیں کی کر لیجئے کچھ میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے بلکہ ہماری گھر میں بھی تھوڑا بہت کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے I don't know اللہ کرے کہ بس آرام سے ہو جائے بیکن اس بارشے بہت ساری چیزوں کو ڈسٹرپٹ کر دیتی ہیں لیکن آپ ذرا احتیاط سے بھی کام لیں خوبصورت موسم کو انجوائی بھی کریں آج ویسے میں نے اب اگلے بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات کرنی تھی وہ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں خاص طور پر ان کے لیے آپ بچوں کو سکول بھیج چکی ہیں مرد از رات ہو سکتا ہے جانے کی آفس کی تیاری کر رہے ہیں یا اگر اپنا کاروبار ہے تو ٹپکل پاکستانی سٹائل میں ذرا لیٹ جائیں گے جو خواتین اپنے شروع شروع کے جو دن کے کام ہیں ان سے ذرا فارغ ہو کر اس وقت ٹیلیویزن سکرین پہ ہمارا شو دیکھ رہی ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں ہو سکتا ہے آپ کا آج کے دن میں کوئی بہت بڑی چیز پلان نہیں کسی تقریب میں نہیں جانا کہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا لیکن اگر آج آپ نے گھر میں بھی رہنا ہے I want you to do آپ ایک کوئی کام اپنے لیے ضرور کریں بے شک آج اپنے لیے تیار ہوں وہ جوڑا جو ہم ہمیشہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ گھر میں اگر مہمان آئیں گے تو گھر والے کپڑے بھی ہونے چاہیے لیکن پریزنٹیبل بھی ہونے چاہیے آج درہ اس کو نکال کے پہن لیجئے بیکز بڑا اہم ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے موقع اپنی زندگی میں سیلیبریشن کے خود ڈھونڈیں آج کچھ اچھا کھانے کو دل چاہ رہا ہے پکانے کو دل نہیں چاہ رہا تو باہر سے منگوا لیجئے اس کے علاوہ گھر میں اگر آپ لپسٹک اور میک اپ لگا کے نہیں گھونتی ہیں آج لگا لیں اور تھوڑا اسی ذرا خوشبو بھی لگائیں باغبانی کا اگر شوق رکھتی ہیں تو روزانہ صرف اس کو کام نہ سمجھیں کہ جا کے اس میں پانی بھی دینا ہے دیکھو میں ہی کروں گھر میں کوئی پالتو جانور ہے تو صرف اس کا کھانے پینے کا دہان نہیں رکھنا ذرا اپنے اندر وہ کمپیشن وہ محبت وہ احساس دوبارہ لے کے آئیں کہ یہ سارے کام آپ کو صرف کرنے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالی کی خاص نعمت ہے کہ یہ کام آپ سے منصوب ہے یعنی آپ کو یہ کرنے کا موقع مل رہا ہے آپ نے اردگرد دیکھیں آج مجھے دوبارہ یہ تنبیہ اس لئے ہوئی کیونکہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں جاننے والے اس طرح سے کہ میں نے آن لائن یہ قصہ سنا ایک یونگ بوئی آم ای تنگ ان کی عمر ہوگی 28-29 years اور چلتے چلتے ایک نورمال اپنے روٹ پہ جب جا رہے تھے تو ان کا بائک سے گر کے ایکسیڈنٹ ہوا and within seconds ان کی زندگی بدل گئی ایک اتنی زبردست انجری جس سے اب ان کو ریکاور کرنے میں الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کو زندگی بخشی لیکن فیزیو تھرپی باقی سارے پروسیجرز میں دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے اپنے جو کام پہلے بڑی آسانی سے کر لیتے تھے اس پوائنٹ پہ دوبارہ آنے کے لیے ان کو کم از کم ابھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دو سے تین سال لگیں گے تو جو وقت اور لمحے ہمارے پاس موجود ہیں یہ جو گرم کپ چائے کا ہے جو آپ انجوائے کر رہی ہیں آرام سے بیٹھ کے ٹیلیویجن دیکھ رہی ہیں ان سب چیزوں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں کہ this is brilliant یہ بھی اللہ تعالی کی نعمتوں میں شامل ہوتا ہے ایک چھوڑا سا break لیتے ہیں break کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے جی سری لنکن ٹیم کراچی آئی اور دو ماچز الحمدللہ اچھے سے ہو گئے کل والا ماچ بھی ہو گیا ہم نے اپنے آپ کو کہا تھا متاثرینے کرکٹ ہے کیونکہ میرا گھر ناشنل سٹیڈیم کے قریب ہے ٹرافک نے تھوڑا تنگ کیا لیکن بھائی مہمان نواز قوم ہے اب اتنے عرصے بعد مہمان آئیے شری لنکن ٹیم تو ضرور ہم ان کا زبردست استقبال بھی کریں گے اور ماچ میں کیا ہوا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے break کی طرح واپس آتے ہیں اور آپ کو یہ report دکھائیں گے ویلکم بیک آفٹر بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور اب میں نے سوچا کہ آج پروگرام کی شروعات ہی ملو پاکستان سے کریں ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم کراتے ہیں سیگمنٹ میں جنہوں نے یقیناً اپنے ڈریمز کو فالو کیا اور دیفنیٹلی ایسی ایسی خاتون سے کرا رہے ہیں جنہوں نے کچھ علیہی کیا ہے جو کرکٹ کی شوق رکھتی ہیں اس کو دیکھنے کا اس کو کھیلنے کا بات ہمارے ساتھ جو ہماری آج کی مہمان ہیں شیز دی فرسٹ فیمیل امپائر آف پاکستان اور تقریباً ایک سو ستر کے قریب میچز کو انہوں نے امپائرنگ کی ہے یہ پی سی بی کے ریکٹز کے مطابق ہے آئیے سب سے پہلے ان کے سفر کے حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں ان سے ملیے یہ ہیں ہمیرہ فرہا پاکستانی کرکٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون امپائر بننے کا احساس ہمیرہ فرہا کو حاصل ہے ہمیرہ فرہا سپورٹ سائنسز میں پی ایش ڈی کر رہی ہیں اور تقریباً ایک سو ستر میچز میں امپائرنگ کے فرائز انجام دے چکی ہیں ہمیرہ فرہا پاکستانی قومی ہاکیٹ ٹیم کی سابقہ کھلاری بھی رہ چکی ہیں اور گزشتہ اٹھائیس برسوں سے سپورٹس ایڈمنسٹریٹر کی سمیداریاں بھی سمال رہی ہیں جی جناب it brings me great pleasure and it's a matter of pride for us کہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ہمیرہ فرہا جو ہمارے لہور سٹوڈیو سے ہمیں جوئن کر رہی ہیں اسلام علیکم ہمیرہ وَالِكُمَسْلَامُ چِدرہ بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا you are definitely a source of inspiration بہت سارے مرد اس رات کا کہنا ہوتا ہے کہ خواتین صرف کرکے دیکھتی ہیں شوق کے لیے یا ان کو اکثر players کے نام بھی نہیں پتا ہوتے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی technicalities نہیں پتا ہوتی کہ نو بال کیا ہے وائد بال کیا ہے آپ کا انچرس کیسے پیدا ہوا کہ you would you know you went on to become the empire حالکہ آپ کا background میں دیکھ رہی تھی تو آپ تو ایک hockey player تھی how did this happen تھوڑا ہمیں بتائیے جی صدرہ thank you کہ آپ نے مجھے موقع دیا آریا آج news کے چینل پہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بات کرنے کا آپ نے یہ question مجھ سے کیا ہے کہ میرا background جو هو حوکی ہے اور مطلب awareness نہیں ہوتی خواتین کو آپ کی بات سے بالکل میں agree کرتی ہوں لیکن میرا کچھ background ایسا ہے کہ میں throughout sports کے ساتھ involvement رہی میری بچپر میں بھی جو indoor activities آپ کہلیں کہ اس میں جیسے kite flying اور cycling اس کسام کی میں sports اپنے طور پر کرتی تھی اس کے بعد جب کالیج لائف میں گئی تو میں نے ہاکی اور کرکٹ تمام گیمز میں میری involvement تھی اور ہر گیم کو میں اچھا کھیل لیتی تھی لیکن ہاکی کو اس لئے میں پروسیشن کے طور پر اپنایا کیونکہ اس وقت پاکستان ریلویز کا صرف واحد ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا جو پلیئرز کو ایزا پاکستان کرکٹ بورڈ کا وجود نہیں تھا لیکن ایزا پلیئر جیسے میری بیگراؤن تھی تمام گیمز میں کھیلتی تھی اور ہاکی کرکٹ باسکٹ بول وولی بول ان تمام گیمز سویمنگ کوئی گیم ایسی نہیں جو میں نہ کھیلی ہو صحیح اور ہاکی کو کیریر بنایا اس کے جب پاکستان کرکٹ بورڈ میں 2005 میں پی سی بی وومن بین کو اسٹیبلش کیا تو پھر میں نے اس طرف توجہو کی کیونکہ میری جو فرینڈ تھی اس میں آرریڈی ایزا چیئر پرسن وومن بین تھی ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے کوچنگ کورس ہو رہا ہے وومن ٹیم بن رہی ہے تو پھر ظاہرہ وہ شوق اور پیشن وہ سارا کچھ تو تھا پھر میں مجھے پتا چلا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ فرس ٹائم وومن امپائرنگ کورس کروا رہا ہے تو حالانکہ میرا کوئی اتنا نولیج نہیں تھا لیکن میں نے کرکٹ کھیلی بس راستہ نکلتا بس راستہ نکلتا بلکل 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 اچھا حمیرا جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم جب بھی کوئی کرکٹ ناش دیکھتے ہیں تو شایقین کا ایک خوب اس کے اندر جذباتی انواللومن جب بہت دیکھ رہے ہوتے کرکٹ ٹیمز پہ جو پلیرز چاہے بولر ہو یا بات سمین ہو اس پہ بہت زیادہ پریشور ہوتا ہے امپائر پہ کس کا رہا کا پریشور ہوتا ہے یعنی آپ کے لیے تو ایک ایک مووو ایک ایک بول ایک 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 سٹرائک جو بہت ہوتی ہے تو آپ اس پر کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں از امپائر جی بہت اچھا پسطین ہے کہ جس طرح سے پلیئرز اندر پریشور ہوتے ہیں ایک بیٹسمن اندر پریشور ہوتے ہیں ایک بولر کے اوپر پریشور ہوتے ہیں اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی پریشور ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جو پچاس اوور ہیں تھرو آؤٹ بول کے اوپر نظر اپنی ہوتی ہے اور ہر بول کے اوپر جس بول کے اوپر اپیل ہوئی ہے اس کا ہم نے ڈسین دینا ہوتے ہیں ہم نے پلیئر کو سٹیسفائی کرنا ہوتے ہیں تو ٹینشن بلکل ہوتی ہے لیکن اس ٹینشن کو ہم اپنے اوپر حاوی نہیں دیتے کیونکہ اگر ہم ٹینس ہوں گے سٹریس میں آئیں گے تو ڈسین غلط ہوگا جس کا نقصان جو ہے وہ پلیئر کو ہوگا اور ہماری اپنی بھی اوپر پرفارمنس وہ افیقت ہوگی لہذا بہت سارے ایسے موقع آئی ہیں جن میں ایسے کروشل سٹیجز آئی ہیں لیکن اپنا اس کو سیکن ڈسین سے بیٹسمن کی انہی ختم ہونے جا رہی بلکل بلکل اور آپ نے جس طرح خود کہا میرے خیال میں تمام سپورٹ سے آپ کی وابستگی رہی سپورٹ جہاں کیاریکٹر بلڈنگ کرتا ہے سب سے امپورٹن چیز جو انسان کو سکھاتا ہے وہ یہ پریشر لینے کی ابیلٹی سپورٹ میں انکارج کرنا چاہیے اگر دیکھیں بلانکت سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہوں گی بہت ٹیلنٹی لڈکیاں ہیں لیکن مواقع کم ہوتے ہیں فیملیز کی طرف سے بھی ہماری سوشل لائف میں بھی ہم لڈکیوں کو سپورٹ میں اس طرح انکارج نہیں کرتے آپ کیا کہنا چاہیں گی والدین سے اور کیا اثر پڑتا ہے ایک لڑکی کی شخصیت کو نکھارنے میں جب وہ سپورٹ کو پرسو کرتی ہے جی صدرہ ابھی جس دور میں جس ہم چل رہی ہیں اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بچیوں کو بہت زیادہ لیبریٹی بہت زیادہ ازادی اس زمانے میں اپنی بات کرتی ہوں اس زمانے میں ہم لوگوں کو بلکل بھی اس قسم کی فریڈم نہیں تھی کہ ہم کوئی بھی گیم کھیل لیں کہیں پہ بھی چلے جائیں یا ٹریک سوٹ وغیرہ نہیں پہن سکتے تھے جس دن بھی ٹریک سوٹ یا ہمارا میچ ہوتا تھا ٹریک سوٹ چھپا کے بیگ میں لے جائے ٹریک جائے تو اب دیکھیں کہ بچیان جو ہے وہ فریلی کٹ ڈریس کرتی ہیں اور کھیلتی ہیں اور پیرنٹس کی پوری سپورٹ ہوتی ہے اور بچیان جو ہے وہ ہر گیم میں نہ صرف کرکٹ میں آپ دیکھیں ہماری ہر گیم میں پاکستان لیول پہ وومن ریپریزنٹیشن کر رہی ہیں اور اچھا کھیل پیش کر رہی ہیں اور بڑا نام پیدا کر رہی ہیں ورڈ ریکارڈ بن رہی ہیں اسی طرح سے پلیرز اسی طرح سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آنر سے نوازا کہ میں آج فرس وومن ڈیکلیر ہوئی ہوں اور یہ بڑے آنر کی بات ہے کہ پاکستان کریٹ بہت ہمیرہ جی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے آپ نے دیکھیں جو آپ کی سالوں کی محنت تھی آپ نے ایک نیا راستہ کھولا ہے خصوصا اسی لیے ہم آپ کو فیچر کرنا چاہتے تے شو پر تا پی ایش ڈی بھی پرسو کر رہی ہیں آپ کا جو پی ایش ڈی کا سبجکت ہے اس کے بارے کچھ ہمیں بتائی گا کیا فوکس ہے آپ کی رسرچ کا ڈیسیٹیشن کا سیدھلا ایسا میرے کچھ ڈرین تھے اون ڈرین میں ایک ڈرین میرا یہ بھی تھا کہ میں دوکٹریئٹ کروں لیکن وہ ڈرین مجھے لگتا تھا کہ میرا ادھورا رہ جائے گا لیکن چار پانچ سال پہلے ادھر لاہور پہ پی ای ڈی پرگرام اور ایم پرگرام سپورٹ سائنسز کا آغاز ہوا صحیح حالانکہ بہت ماسٹرز کیے ہوئے تقریبا کوئی بائیس تیس سال چوبیس سال گزر گئے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا چیلنج لینے جا رہی تھا لیکن میں نے سوچا کہ اگر یہ اپرچنیوٹی مل رہی ہے تو مجھے آویل کرنی چاہیے بشا سپیریمنٹل بیسیز پہ میں نے ایڈمیشن لیا اور وہ بہت مشکل تھا وہ سبجیکٹ پڑے نہیں ہوئے تھے سپورٹس میڈیسن بائیو میکینک سٹیٹسٹک یہ ریسرچ یہ کچھ بہت نہیں پڑھا ہوا تھا سہے پڑھنا پڑھا تو بڑا مشکل لگا اور بیج میں کچھ ایسا بھی لگا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن میری سادھی زندگی ایسے یہ کہ میں نے ہمیشہ سے جب سے ہوئی سنبھال ہے کوئی نہ کوئی چیلنج میری لائف میں آتے رہے اور اللہ کا شکر ہے جو بھی چیلنجز آئے اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دی ان کو فیس کرنے کی اور جب میں پیچھے مر کے دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اچھا یہ میں نے یہ بھی ہیڈل کر کر لی میں یہ چیلنج بھی اپنا کمپلیٹ کر لیا اور اسی طرح سے ایمفل کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد ہمارا پائنئر بیج پی ایڈی کا چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے کیونکہ میرا فیلڈ سپورس ہے سپورس سائنسز میں ہی میں مجھے کیا تھا ایزا ڈیریکٹر سپورس بھی میں نے لاہور گیریزن یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہی ہوں تو پھر میرا پیشن تھا کہ میں سپورس میں نام پیدا کروں یہ بہت لیٹ لیکن اللہ نے مجھے بلیسنگ دی ورس ومن امپائر ڈیکلیر ہوئی اور اس کے ساتھ دکٹر بننے کا بھی درین جو ہے وہ انشاءاللہ تالہ 2021 بہر سون ڈیکس ٹائم آپ ہمارے شو پہ ہوں گی ہم آپ کو ڈاکٹر ہمیرا فرا کے طور پہ بلائیں گے ہمیرا جی آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ جہاں ہم اچیفمنٹس کو اپنی سکسیسز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میرے خیال میں ہمیں سب زیادہ سیکھ ملتی ہے ہمارے فیلیر سے ہمارے سیٹ بیک سے جب ہمارا پلان آگے بڑھ پاتا اور فلاپ ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑتا ہے تو جاتے جاتے اگر ہمارے ویورز کے ساتھ کوئی ایسی اپنا فیلیر یا سیٹ بیک شیئر کرنا چاہیں جب آپ بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہیں زندگی میں جہاں پہ فیلیر کا سامنا کرنا پڑا لیکن میں یہ بات کہوں گی گوڈ ہلپ 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 سیلپ اگر آپ کنسیسٹنسی کے ساتھ اگر جو بھی مشکل ہے اس کو فیش کریں بول لی اور کئی دفعہ ایسے سٹیجز زندگی میں بہت ساری سٹیجز ایسی آئیں کہ جو انبیلیویبل سٹیجز تھی اور مجھے لگتا تھا بس میں ختم ہو گئی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے حمد دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کام سارے سے کروانے تھی اور سیکنڈ لی جو ہے میں اپنی مدر تر ذکر کرنا یہاں پہ ضروری سمجھوں گی کہ جنہوں نے مجھے ہر سٹیج کے اوپر میری مورل سپورٹ کی اور مجھے حوصلہ دیا اور کئی دفعہ میں بلکل ٹوٹ چکی تھی بلکل سمجھ تھی کہ میری لائف ختم ہو گئی ہے وہ آپ میری پرسنل لائف لے لیں میری سپورٹ لے میرا کیریر لے ہر جگہ پہ بہت سارے ایسے واقعات آئے جن کو میں یہاں پہ ٹائم تھوڑا ہے کہ مینشن ہی ہمیرا جی جی کہتے ہے نا شایر نے کیا خوب کہا ہے کہ اتنی پڑی مجھ پہ آسان ہو گئی اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو حوصلہ دے حمد دے اور کامیابیوں سے نواز سہ رہے آپ پہ بہت فخر ہے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر بہت ساری اور لڑکیاں بہت ساری خواتین بھی انسپائر ہوئی ہوں گی بہت شکریہ آج پاکستان میں مجھ موجود ہونے اور اسی کے ساتھ ویورز ہم مجھ 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 اپنے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے میں زبادست سے پاکٹ روکٹ سپنے لے کیا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اچھا منٹور ایک اچھا کوچ اچھا استاد آپ کی زندگی کا دھارہ بدل سکتا ہے آپ کو کامیابیوں کے سفر پہ گامزن کر سکتا ہے ان کا اپنا انٹرس بھی فوٹبال میں تھا اور انہوں نے پاکستان کا پہلا ومن فوٹبال کلپ کائم کیا باک ان 2002 دیا فوٹبال کلپ خود انہوں نے شارجہ میں فوٹبال کلی تھی اور اب ان کے توسط سے بہت ساری بچیوں نے اپنے کیم کو ایکسیل کیا ہے آج ہمارے لئے بہت خوشی کی وجہ ہے کہ انہوں نے ناصر نے دیکھا کہ سن میں چیمپ ہی اور ان کی جو کراچی کی ٹیم تھی وہ وہ پہ سیکنڈ آئی بلکہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں چائنا ٹرکی سویڈن نوروے this team has been around the world and has been making Pakistan proud ہمارے ساتھ موجود ہے سادیا شیخ the founder of dhia football club اور ان کے ساتھ ہمارے pocket rockets آپ کی ملاقات کراتے ہیں ہمارے studio میں ہیں یہ تین angels سدرا 's angels this میں ملینہ اور ان کے ساتھ بیٹھیں ماہین ملینہ اسلام علیکم سادیا ملینہ سادیا ملینہ سادیا ملینہ سادیا جی what an eventful journey ماشاءاللہ جب آپ نے 2002 میں اس football cup کی بنیاد رکھی کی آپ لگتا تھا کہ یہاں پہ بچیاں ان کے والدین اس میں بچیوں کے انترس کو دیویلپ ہونے دیں گے and how many girls did you have the first year دیکی جی every when you start something new جی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے بھی کھرنا پڑا میرے پاس اس وقت ساتھ سے آدھ بچیاں تھی اہاں and first میرا basketball club مگر ان girls کو فوٹبال کا بار شوق تا پرسنلی میں بھی کھلا باتا شاڈجا میں when گھر ساتھ کھلا بچیوں میری کھلا بچیوں کھلا کھلا پڑتا کیسے حتی جو اکیش مگر بچیو سواری پروی موی ریلیلی اس کی طرف نہایتی ہیں جو لگوں سے بھی ہوئی جو جو گراؤنٹ ہم رینٹ کرتے تھے اس وقت کوئی ٹیم ہی نہیں تھی تو ہماری لڑکیاں ہماری لڑکیاں ہماری لڑکیاں جو جب موز سے باہر نکلتے تھے لوگ کہتے تھے جو ٹھے مکس کر رہے ہیں پھر ہم گراؤنٹ ہوں نے پھر ہم گراؤنٹ پھر ہم آیا رہی مجھے اے آئیوہ مجھے تینہیں سے بھی مجھے ہمارا پاکستان کی جو گرلز ہے جبناagan چھوٹے تھی تو خاصو baw트 شٹو کر Nej��니다 میں بوہر کی امید سکتا ہے میں بچیں ملان صورتے ہیں ہمارے پاکستان میں مسکتر Lou Lim & Quite temptation پہ ماھی جانٹی ہے جب میں جانٹی ہمارے بالکرس ملینہ زیادہ رمضیاری خ portfol cur Relic مجھے یہ بتاؤ کہ جب باہر جاتے ہیں ماشلا you've been to china you've been to what countries have you been to کہاں کہاں گئے آپ میں تو گئی تو نہیں ہوں میں خالی تھر پارکر گئی آپ تھر پارکر گئی تھی اچھا جب جاہا رہے تو در لگا تھا اتنا نہیں اتنا نہیں در جاتا and you maheen آپ نے کہاں represent کیا پاکستان کو نوروے گئی تھی میں نوروے جب جب جاہاں رہے تھے تھوڑا سا در لگا پھر واپ honestly so bands so yeah اور بہتر شروع کر رہی تھی بہت کیا کیا مینکر رہی تھی مووی دیکھ помощ کی اور سب سے زیاده شریح crochets جب آپ Francisco百 set در کت تیجugo جس آئنے اگر آپ کو جایے ہیں کہ لنے رکھیں گے جیسے ملکوئے وچے ہیں تو مجانے کروں گے منزل پر سے معالی بھی سوچی لوگوں کہ میری ٹلاثرین ہمیں ہماری جو گوڈینیٹرها وچے وہاں موجود ہیں تو ایک بلد میں فتبولیوں ایک ہے کہ ماجون ہے صادیہ جو کہ ایک سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بچیان جب کھیلتے ہیں کچھا زہن ہوتا ہے کبھے اگر مجانے اگر جا سارے ان کی ضرور کریں گے م staat کے لئےbi دیکھنے میں جو کچھ کے لئے تم وقت یہ بھی انگانی چلیں دیکھنے صعب چلیں تلو تصوری زیادہ کیل تعالیٰ نرد م quantحور جن جس میں بارسلونا کا بھی قلب تھا جس میں میسی کھیلتے ہیں ان کے اگنس بھی ہمارا میچ ہوا یہ میں ویسے ہائیلائٹ کرنا چاہوں گی چائنا میں جہاں ان کو فیر پلے ایوارد دیا گیا وہاں پہ ان کے مقابلے میں سکسٹی سکس ٹیمز تھی پاکستان کی ٹیم میں پہلی دفعہ تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھی اور جو ان کے مقابلے کے ٹیمز تھی اس میں سے بوئیز تھے سف ب вмوت تھو نپال چینہAR کرنا بارسلونا سفین کی ٹیم تھی ہمارا ٹیم rotary عزن تینی نہ تھی این دے لیeft Hallelujah مجر آپ الرّ err كاری دور اللی بی ب houری زب مری زیر شات باید we goin اور بے بارسلونا آیا جو دے میں سکتا ہاں پاکستان ہے ملینہ 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 کی سزا ہونے لگی تھی تو وہ اس ماں سے بجائے رونے کے اس نے اپنی ماں سے بہت ہی بہت نفرت انگیز نظر سے اپنی ماں کو دیکھا اور کہا کہ آج اب می میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے میرے ساتھی سب کچھ ہو رہے ہیں تو ماں کہنے لگی کہ کیوں بیٹا تمہیں تو فاسی ہو رہی اس سے میرا کیا تعلق ہے تم نے تو کسی کا قبل کی ہے کہنے لگا کہ ماں جب میں چھوٹا تھا تو جب میں نے پہلی دفعہ جھوٹ بولا تو تو تم نے کیوں نہیں مجھے روکا جب میں نے اگلے دن چوری کی تو تم نے اس وقت مجھے کیوں نہیں روکا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی اور اب میں کاتل بن گیا اچھا نیسے یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے ایک آنگل اٹھا ہے ڈاکٹر آئیشہ کہ کبھی کبار پیرنٹنگ کے دوران اور بچپن میں ہم ایسے جملے سنتے ہیں جیسے آج یہاں تک خصوصاً بات کرنا چاہیے کیونکہ مقابل بازی کی بات ہو رہی اور جیسے کرنل رزوان نے بھی یہاں پہ ذکر کیا مقابل بازی کا اور ہافز ان ہاف نوٹس کا تو یہ بڑا اہم ہے یہ دیکھنا کہ ہمارا جو ایٹیٹیوٹ ہے ہماری جو بلیوز ہیں ہماری جو سوچ ہے پیسے کے بارے میں وہ کیا ہے کیا ہمیں یہ لگتا ہے آپ دیکھیں کئی لوگ بہت اچھا کمارے ہوتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے سب خرچ ہو جائے گا میں پاس کچھ نہیں رہے گا تو بہت فرودل ہو جاتے ہیں کنجوس ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز تھا لیکن وہ اتنے فضول خرچ ہوتے ہیں وہ بھی دوبارہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں اس پہ بھی ذرا بات کرنی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس پہ کمپیٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے توفہ دیا میں آپ کو اس سے اچھا ٹریٹ کروں آپ نے مجھے دعوت دی میں اس سے بڑی آپ کو دعوت دوں لیکن کیا یہ مقابل بازی صحیح ہے کیا لوگوں پہ خرچ کرنا اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا صحیح ہے اور اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں رابیہ فرام صاحبہ جی رابیہ کیا کہیں گی میں یہی مقابلہ بازی کے موضوع پر کچھ کہنا چاہتی جی بلکل فرمائیے میرے اپنے ماموں ہیں جن کی میں اتنی عزت کرتی ہوں دل سے لیکن جب سے میں ان کا ہر چیز پہ میرے ساتھ مقابل ہے کہ اس کا اچھی جگہ پہ اگر رشتہ ہو گیا تو میری بیٹیوں پہ اس سے بھی بڑھ کے ہو جی تو میرا اپنی کھالا کے ہاں ہوں گا ہے صحیح تو اب میرے ہیسمن اور میرے ساتھ وہ آتی ہیں ہمارے ایک اچھے تعلقات ہیں ہم اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں لیکن وہ ہمارے ادھر ادھر ایسی ہی ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں انہیں سن کے ہماری ساتھ کی زندگی پہ اتنا وہ برا اثر بڑھ رہا ہے یا ہماری وہ جو سکون کی لائف ہے اس میں بھی وہ فالت آتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سگے ماموں ایسی بات کرتے ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اتنی گھٹیا باتوں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی کہ جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں ہم اتنی عزت کرتے ہیں اور وہ ہم سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو پھر پیچھے وہ اتنے مقابلے میں ہمارے پیسے سے اتنے جیلس ہو کہ وہ اتنی حق تک گریو باتیں کر جاتے ہیں مگر رابیہ جی ایک اس میں سوال آتا ہے کہ آپ جو ہیں آپ اگر ان کو عزت دے رہے ہیں تو یہ آپ کی اچھی تربیت ہے وہ آپ کے بزرگ ہیں اگر وہ کوئی غلط بات کرتے بھی ہیں تو اس سے اتنی تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ کو تو اپنا سچ اپنی حقیقت پتا ہے نا بلکل حقیقت پتا ہے لیکن وہ جب ہمارے ریلیٹیڈ ہمارے ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں ان پہ تو برا سر پڑے گا نا ہماری ذات تو سنی ان سنی کر دیں دیکھیں اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کوئی اگر آپ کے بارے میں جھوٹ وسوسہ فریب پھیلاتا بھی ہے تو حقیقت تو کبھی چھپتی نہیں ہے لیکن آپ کی تکلیف کا ہمیں اندازہ ہے اور میں اپنے پانلس سے بھی اس بارے میں بات کروں گی اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا کیا مشورہ ہے آپ کے لئے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لئے ہمیں شاید ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑھ رہا ہے جی ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پہ دکٹر آئیشہ اور رزبان صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ رابیہ کو کیا مشورہ دیتے ہیں آئیت بایک آفتر شورٹ بریک ویلکم بایک آفتر دی بریک بڑی انٹریسٹنگ گفتگو عریج یہ آف لائن بھی سب نے ایسے لوگوں کی بات کی ہے ایسے مقابلے بازی والے کیاریکٹر جو جینے نہیں دیتے یہ کون لوگ ان کے بارے میں پتا کریں گے لیکن اب ذرا کچھ اصل مقابلوں کی بات کر لیتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں دیکھیں آفیس لائف میں کلاس میں یونیورسٹی میں تو مقابلہ ہوتا ہی ہے کہ کون فرسٹ آئے گا بکوز وہ ایک سچویشن ہی ایسی ہے جہاں مقابلے کی گنجائش نہیں ہے جہاں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سے مثال کہ ہر پاکستانی خواہند بلکہ پاکستانی کیا دنیا کا ہر خواہند اپنی بیوی کا مقابلہ کرتا رہتا ہے اپنی ماں سے اور کہتا ہے کہ میری ماں سے اچھا تو کوئی تھا نہیں میری امی کو دیکھو اببو دان بھی دیتے تھے وہ آگے سے کچھ نہیں کہتی تھی میری امی گھر میں رہتی تھی میری امی نے ہماری کتنی اچھی پرورش کی میری امی بیس بریانی بناتی ہے تو یہ جو بلا وجہ بیچاری بہو کا آپ نے جیا نہ حرام کیا بلکہ اپنی بیوی کا کہ ہر وقت کا کمپاریشن شمالا جی نے اب میں جوائن کیا ماہر نفسیاتے ان سے پوچھتے یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے یہ کیا ہے یہ چیز اچھا اس کے سب سے پہلے ایک تو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے قریب ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو ایک ایڈیلیزم پر رکھتا ہے وہ ایڈیل بنا لیتا ہے بلکل اسی طرح ہوتا ہے وہ ایڈیل ہی بنا لیتا ہے اب جب شادی ہوتی ہے تو اس کے مند میں ایک ایڈیلیزم جو بنا ہوا ہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی ماں کے روپ میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے میری ماں یہ کام کرتی تھی تو میری بیوی کو بھی یہ کرنا چاہیے اب اس کی قولیٹیز کچھ اور ہیں اسکلز بھی کچھ اور ہیں آدھ بھی کچھ اور ہیں یہ چیز ہم کیوں نہیں سمجھ باتے کیونکہ ایک جیتا جاکتا سمجھدار انٹیلیجنٹ انسان ہے ہزبند بھی اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس نے اپنی والدہ کی پرسنیلیٹی کا بھی صرف ایک خاص روح ہی دیکھا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم نے اپنی والدہ کو کچھن میں کام کرتے ہوئے دیکھا لیکن ان کے اپنے بدن اکپل کیا مسائل ہیں وہ کتنی چیلنجز سے گزری بہتا ہے آپ کو نہیں پتا وہ کتنی اچھی وائف تھی اور اس سے ہم بلکل بلانک ہوتے ہیں بس سانچے میں ڈھالنے کی بیوی کو کوشش کر رہے ہیں بلکل نہیں تو یہ اگر کوئی بھی خاتون اس وقت دیکھتے ہوئے اس عمل سے گزر رہی ہیں جب ان کے میاں یا ان کے سسرال والے بار بار ان کو ساس سے یا نن سے یا دوسری بابی سے کمپیر کر ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے اچھا ہوتا یہ ہے کہ اس کے ایک نیگڈیب بات بھی بتاؤوں مقابلے شروع اسی طرح ہوتے ہیں گھر پر مقابلے کی فضا قائم نہیں ہوتی لیکن وہ ہزبینڈ خود بہ خود قائم کر دیتا ہے اس کو create کر دیتا ہے اسی طرح داتا کہ تم ایسے نہیں کرتی میری ماں ایسے کرتی تھی تم دیکھو یہ نہیں کرتی میری بہن اس طرح کرتی تھی وہ مقابلہ شروع ہو جاتا ہے ایک تو سب سے پہلے ہزبینڈ کو یہ سوچنا چاہیے سب سے پہلے تو ہزبینڈ کو یہ سوچنا چاہیے اور ہم ادھر ادھر نہیں جاتے پھر جا کے ہم وائس پر بھی بات کریں گے کہ اس کو ایکسپٹ کرنا سیکھے وہ کہ ہاں یہ کیونکہ اپنی ماں سے بہت اٹیج رہے یا ماں کو اس نے ایڈیل بنایا ہے تو وہ اس لیے بات کر رہا ہے میں کوشش اس طرح ضرور کروں گی لیکن میری اپنی عادتیں ہیں اپنی کچھ کالٹیز ہیں میں اس سے بلکل صحیح بات ہاں اپنے زیادہ سا اور چینج کر لیتے ہیں رزوان صاحب ہزبین بچارے کو اس ایکویشن سے نکال بھی دیا گیا کبھی کبھی ساس اپنی زندگی کو دھوننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے بار بار یعنی بہو کو یہ سنا رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم تو بچے بھی منیج کر لیتے تھے کچن بھی کر لیتے تھے یہ کیسی نوکری ہیں نوکرییاں تو ہم نے بھی کی ہیں ہمارے پاس تو فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے بلکہ اپنی بیٹی کو بھی کبھی کبھار بہو سے کمپیر کرتے کہ میری بیٹی نے بھی جاپ کی ہے میری بیٹی بھی نوکری کرتی لیکن دیکھو وہ فلانا کام کتنا اچھا کرتی ہے ایسی ساس کو آپ کیا مشورہ دیں گے دیکھیں وہ ساس اور بنیادی طور پر بہت بڑی بہت آؤٹ آف کونٹیکس نہیں کروں گے لیکن میں اس کو سرا ریپ اپ کرنے کوشش کر ساس اور وہ بیوی بھی انسان ہے اور آخیر میں جو انسان ہے نا مرد ہو یا عورت ہو تو ہمارے اندر ایک جو چیز کومن ہے نا دو ڈاکٹرز پرے دائر بھائے بیٹھیں ایک نٹش کر دیں گے جو ہماری جین میں جو بہت ساری جینز ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کو چلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ہی چیز رائیڈر کلاؤز ہے کومن ہے وہ ہے سیلفش جین اس میں بہت سائنسز ترقیہ بہت کچھ ہو چکی ہے تو بنیادی طور پر انسان جو ہے نا جب وہ مرد ہو عورت ہو یا کوئی اور سپیشی ہو مطلب تو بات بہت ہو رہی ہے تو وی آر سیلفش اچھا اس سیلفشنس میں ہی کمپیٹیشن ہوتا ہے اسی میں سیکیورٹی ہوتی ہے اسی میں ہی میں نے اپنی جو ہے نا پاور کو گین کرنا ہوتا ہے اب آجاتے ہیں ساز بہو میں یہ ساز بہو کا جو صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میرے گھر میں گھر میں گھر تو داروین سے چل رہا ہے اور یہ قیامت تک رہے گا تو یہ تو ختم ہو داری ہے تو میں کہتا ہے اس کو تو آپ چل لیے دیں اس کو جو ہے صورتحال کھلیں جو بھی کچھ کریں لیکن اس کے سلووشن کے دور پر پیارا ہے سلووشن یہ ہے پونیادی دور پر کہ ایٹ ڈیز آل آباوٹ کہ آپ کی جو ہے نا ہولڈنگ پاور کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ اس گھر کا سربراہ کون ہے میں ہوں یا آپ ہیں وہ جو گیوئنگ سپیس ہے نا کہ میں آپ کو سپیس دوں آپ مجھے سپیس دیں اور دونوں ایک دوسرے کو سپیس دے کے چلے تو وہاں تو ٹھیک ہے جہاں سپیس دینے کی بات کم ہو جاتی ہے جہاں پہ کمپرمائزز یا سپیس دینا یا بڑھنا یا ایک دوسرے کو ابزارب کرنا یا ایکسپ کرنا وہاں سے کرتا شروع جاتی ہے وہاں سیلفشنس آئی جاتی ہے اچھا اب اس کو سوڑا اور آگے لے کے ساتھ ہیں درکر آئیشہ یہاں تو بات ہو رہی ہے ساس کی ایکسٹینڈڈ رشتوں کی کبھی کبھار بدن اکپل بھی کمپرٹیشن آجاتا ہے آپ جیسے آپ جیسے ہزبن بڑے بلند و بانگ طریقے سے کسی اور خاتون کی چاہے وہ پڑوسن ہو چاہے وہ کوئی پروفیشنل کالیگ ہو یا ایون ٹیلیویشن پہ کوئی ایکٹرس ہو اس کی بڑی تعریف کر سکتے برکل خواتین کے پاس یہ لائسنس نہیں ہوتا نہ یہ لیوریج ہوتی ہے کوئی مرد ہمارے معاشر میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کی وائف یا اس کا پارٹنر کسی اور مرد کی تعریف کرے وہاں پہ ایک عجیب تکلیف اور جیلیسی کی سیچویشن میں ہے خواتین کیا کہیں گی آپ نہیں یہ تکلیف اور جیلیسی والی سیچویشن واقعی ہوتی ہے ایکچلی مردوں کے اندر ایک تھوڑا سا ایگو والا سسٹم بھی بہت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا اوپر والے لیول پہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی ایگو کا سیٹسفائے کر لیں اور اگر وہ ایک بلند بقام پہ آتے ہیں آپ ان کا ریسپیکٹ لیول آپ ان کا ویسے ہی رکھیں آپ ان کو اسی ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں اسی ریسپیکٹ لیول سے بلائیں لیکن آپ اپنی ریسپیکٹ بھی ان سے کروائیں اچھا مرد حضرات اس بات کو الٹا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے تو یہ تمہیں اس سے کمپیر تھوڑی کیا تمہارا مقابلہ تھوڑی کیا شمالہ وہ کہتے ہیں تمہیں خود ہی پرسنلی لے لیا میں تو صرف تعریف کر رہا تھا سلمہ بھا بھی کتنی اچھی لگ رہی ہیں ساری میں اب خاتون یہ سوچ کے بیٹھ جاتی ہے کہ میریڈ ڈریسنگ کی تو آج تک تعریف نہیں کریں کیا کہیں گے آپ بلکل ایسا ہی ہے بس یہ ہے کہ یہاں پہ میں ہزبینڈ کی بات نہیں کروں گی ہزبینڈ وہی نیچر کی بات آئے گی کہ نیچر وہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کرے گا بس یہ مجھے ایکسپٹ کرنا ہے اس بات کو کہ یہ جو بات ہے ساری یعنی مجھے ایکسپٹ کرنا ہے اور میں مقابل بازی نہیں کروں گی ہم جو مقابل بازی کی بار بار بات کر رہے ہیں یہی سے نیگٹیویڈی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن کبھی کے بار خواتین غلط قدم اٹھاتی ہیں شمالہ یہاں پہ یہ بات بھی کرنے پڑے گی اگر مثال کے طور پہ دونوں ہزبینڈ اور بائیف کام کرتے ہیں آپ کو پتا چلا کہ آپ کے ہزبینڈ لنچ بریک کے دوران کولیگز کے ساتھ فیمیل کولیگز کے ساتھ لنچ پہ چلے گئے کل کو کئی خواتین مقابلے میں آکے جیلسی میں آکے غصے میں آکے اپنے کولیگز کے ساتھ اگر لنچ پہ چلے جائیں تو وہاں تو دوریاں پہ پر پرابلم بہتے ہیں بلکل یہ جذباتی فیصلہ ہوتے ہیں ہم اموشنلی لے لیتے ہیں بہت سارے معاملات کو اموشنلی بہت زیادہ لے لیتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہیں لائف کی اس میں ہی مقابلے شروع ہوتے ہیں یہی نیگٹیویٹی کی طرف جاتے ہیں کہ جب بات کر رہے ہیں کہ ہاں کسی کی تاریف کر دی تو ہم نے ایک پوائنٹ آ گیا لائف میں بس اب ہم نے مقابلہ شروع کر دیا سیکنڈ بات ہوئی کہ ہاں وہ چلے گئے ان کے ساتھ تو مجھے بھی جانا ہے ہم نے یہاں سے مقابلہ کہ آپ کے پاس فیڈم ہے تو میرے پاس بھی فیڈم فیڈم ہونا چاہیے اپنی پرسنل لائف میں اپنے پرسنل رشتوں میں کبھی مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے میں کبھی بھی کسی کو کسی کو کسی کو کنسٹمسی بھی دیتی ہوں کسی کو بتاتی ہوں کہ آپ اتنے گھر والوں سے مقابلہ نہ کریں ہر سی کمپیٹیشن بھی بات آرہی ہے چاہے وہ یونیسٹری کالی ان فرشنی ہے شمالہ آپ پس آؤں گی کالر ہمارے ساتھ ہیں کہ بھائی آپ پس میں کمپیٹ کرتے ہیں کبھی کاروبار زیادہ چل رہا ہے یعنی they actually have fights about it پھر جب والدین کا کبھی خرچہ آجائے کوئی اخراجات آجائے تو کہا جاتا ہے تمہارا کاروبار بھی تو اچھا چل رہا ہے تم دے دو it is very unfortunate کہ پیرنٹ جیسے بار بار ایک کحاوت کہ ہی جاتی ہیں نا کہ بچارے ماباب دو ہوتے ہیں وہ پانچ اور چھے کا کنبہ بھی چلا دیتے ہیں وہ بچوں کو سب کو ایک پل ٹریٹ کرتے ہیں لیکن چھے ہوتے ہیں مقابلے شروع ہوتے ہیں وہ ریلشن نہیں رہتے ہیں مقابلے شروع ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی انرجی ساری وہاں سرف کردے ہوتے ہیں جہاں ان کو نہیں کرنی چاہیے ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم والم اسلام سب سے کہتی ہیں اب اب لے بات کروں بلکل ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ نے بہت زیادہ سوچ کیا آج لیکن ایک اپنے مزیل ایڈیشن اس میں کرنا پسند کروں گا بلکل بتائیے یہ ہے کہ صرف مرگوں کی سائنش سے یہ بات نہیں ہوتی خواتین کا بھی یہی اشو ہوتے ہیں وہ ساری دن لگی اپنے والد کے حوالے سے رفرنسے سپورٹ ٹھیک 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 � لیکن زندگی جہنہ ہی سہل اور آفان نہیں ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں ہم جتنے کی انسان ہیں ساری جلوار ہیں اور اجلت اور بغیر سوچے سمجھے گفتو کرنا ہاتھ پر سی جو ساوٹ ایشیا ہے اس کی نوے تیسید عبادی کا یہی کیرکٹرست ہے مہارت حاصل کی ہے ہم نے اس میں سپیشلائز کیا ہے ہم نے ہم دل بخانے میں بات ہم ایتے کرتے ہیں کہ موگا ساتر مار رہا ہوں ہم نے اپنے کمام سوشل گیترنگز میں بہت زیادہ سوچے بھی کہ ہماری کون سے بات کب اور کس کا دل دکھا بکتی ہے وہی چیز چلپے بھی ہمارے ساتھ نہ خواہدین کے لیے سوچتے ہیں نہ کبھی مرد سوچتے ہیں کہ بیسکلی کمپیرزن یہ خاکوں نے تیس سال ایکسپیویئنس دے دیا پیچم نے پر ایجامل پر ایجامل پر تیس سال کے بعد جون کے ہاتھ میں مہارت تھی ہم ساری زندگی اس کو تو ایجائی سپٹھنے ہیں لیکن اب یہ نہیں سوچتے کہ جب ہماری ویگم تیس سال کے بعد کچھ لیول پر پہنچے گی تو شاید اس کے بچے بھی اس کو اسی ذرہ سے پوٹ گا رہے ہیں بلکہ محب صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب ہر کو یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کھانا بنایا ہے بس میری والدہ جیسا نہیں ہے تو ایسا لگ رہے کہ پچھلے سو سالوں سے کھانے کا جو میار ہے بہت ادریج صرف گرتا ہی چلا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کے لیے تھانکیو بیری مچ پور آڈنگ دیکھ پٹکلر آنگل ہمیں گریک کی طرف بڑھتے ہیں باپس آنگل ترہے اس پر بھی بات کریں گے خواتین بھی کم نہیں ہیں دون بھی میری اپو جیسے موسیقی 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 دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ کو زندگی میں کئی ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس کوئی ایک quality کوئی ایک صلاحیت آپ سے بہتر ہوگی کسی کی رنگت آپ سے زیادہ اچھی ہے کسی کے بال زیادہ اچھے ہیں کوئی آپ سے زیادہ امیر ہے کوئی آپ سے زیادہ talented ہے تو ہم جو اندر ہی اندر ایک مقابلہ ایک comparison کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھر اس کو زبان سے ادا بھی نہیں کرتے ہیں یعنی سے پہلی والی example لے لیتے ہیں کول ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہیں یہ ایکٹنگ کب تک چلتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں شمالا جی ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم سارے کہ ہمیں فرق نہیں پڑھ رہا ہمیں فرق نہیں پڑھ رہا ہمیں بہت فرق پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں اسی بات کو کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس میں اس بات کو سوچنا چاہیے اللہ تعالی نے ہر ایک کو اپنے اپنی قولٹیز دی ہیں ایک یونک قولٹی ہے ہر انسان کے پاس اگر وہ اس کو سمجھ لے کہ ہاں میرے پاس یہ قولٹی ہے کیونکہ ہزبینڈ کسی کی تاریف کر رہا ہے یا کوئی بھی بھائی کسی کی تاریف کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ یہ سوچ لے کہ ہاں اس میں یہ قولٹی ہے لیکن میرے میں تو یہ قولٹی ہے جو اس میں نہیں ہے وہ اندر یہ اندر کانفیڈنس اس کا develop ہوگا وہ فیل بھی کرے گی اپنی کسی خوبی اپنی کسی صلاحیت کی طرف فوکس لے بلکل وہیں پہ فوکس لیا جائے اور وہ سوچے اللہ بھی تنہائی میں یہ سوچے کہ میرے میں یہ جو قولٹی ہے وہ واقعی اس میں نہیں ہے اور اس قولٹی پہ نیج بھی کرے ایک 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 چیز کامپیٹیشن میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی تاریف کرتا ہے یا ہم کسی سے کامپیٹیشن میں لگ جاتے ہیں ہم اس کی لائجٹیوٹی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مطلب خامی ایک دیرہ ہوتا ہے شمالہ اس پر واپس آنا پڑے گا بہتر ہی رزوان صاحب سے بھی پوچھوں گی کہ ایک تو ہے نا کہ ہلڈی کمپیٹ اگر اس میں خوبی ہے صلاحیت ہے تو اپنے آپ کو بہتر کرو اور اسی صلاحیت پہ اس کو کمپیٹیشن دو لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اس کی خامیہ تلاش کر کے اس کو کٹو سائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم بہت کرتے ہیں ہمارے ان سے بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا میں کیا الحمدللہ ٹھیک 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 کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں جائیں گے میں بہت سبات کر رہا ہوں جان سے کیا کہنا چاہیں گے میڈم مجھے آپ کا یہ جو پرگیم اس کا مقابلہ بازی بہت بہت اچھا لکھائیں بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو سو بات مجھے ایک ہی چیز مجھے ایک ہی چیز مجھے ایک ہی چیز بہت شکر کریں گے تو اس کی سے آپ کے مضابق ہو جائے گی بلکل مجھے آپ کسی کو چین نہیں کر سکتے میں نے اپنے جونیے صاحب کو میں نے کوشش کی کہ میں ان کو چین کر رہ گئی ہے آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی بندہ ہے وہ خوبی اور قومیہ لے کے ہیں بہت شک آپ کسی کو چین نہیں کر سکتے آپ یہ ہے کہ جو بھی جیسا ہے اس میں سے اچھی چیز پہ کرنے جو بری ہے اس کو اس کے آل پر چور دو وہ غلط کرتا رہے گا اس کو پرینہ دیں اس کو خود لے پلائے گی لیکن مجھے بتائیں جو آپ نے کہا کہ بیس سال آپ نے کوشش کی بھائی یہ بتائیے گا کہ کس سرائینے آپ کو کون سی کس کی عادت سے تکلیف ہوتی تھی جو آپ چاہتے تھے کہ یہ بدل لیں میں ان کو تکلیف ہوتی ہے میں نے کہا تھا کہ میرے دنیا سے ایباہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا میں اگر کسی کو میں اپنے آفیس میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ نہیں کرنا تو وہ میں غلط تھا میں نے دیکھا ہے میں نے مجھے فائد ہے کہ اچھی جیس پہ کر لی اور یہ غلط ہے جو غلط ہوتا ہے وہ ہمیشہ غلط ہی کرتا ہے اس کو ایک دو چاہے بہت ملت کسی جگہ پہ جاہا کہ اس کو اکل آتی ہے بہت شکریہ اپنا ایکسپریئنس ہم سے شیئر کرنے کے لیے اس کی بہت زیادہ دھککے اور تکلیف چھلنے کے بعد انسان نتیجے پہنچتا ہے بھائی میں لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تبدیل نہیں کر سکتا اپنے آپ سے فوکس کریں ان کا کیوں پوائنٹ ہے وہ ہے شکرگزاری کی کیفیت جس کو بولتے ہیں گراتیٹیو جو ساری پرابلمز آ رہی ہیں جو ہم لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر سے شکرگزاری کی کیفیت نکال دے گئے ہم دوسرے کو کاتنے میں لگے ہیں ہم دوسرے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ہم اس کو کیسے ڈسٹرپ کر سکتا عائشہ جی ویسے ان کے بات سن کے میرے ذہن میں ایک بات آئی میں نے ایک سینگ پڑی تھی کہ تنقید ہمیشہ آپ پر وہ شخص کرتا ہے جو آپ سے کم محنت کر رہا ہوتا ہے یا آپ سے کم کام کر رہا ہوتا ہے دیکھیں جو آپ سے زیادہ کام کر رہا ہے جو بیزی ہے جو اپنی لائف کی گولز کو فالو کر رہا ہے اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوگا کسی کو آپ پر تنقید کرنے کا تو جو آپ پر تنقید کر رہا ہے وہ آلریڈی آپ سے نیچے ہے تو اس کی بات کو سیرسل کرتا ہے اس کی بات کو سیرسل کرتا ہے میں نے دو باتے میں نے دو باتے پروگرم میں گوڈ گی نے کہا کہ ان لوگوں کو کام مقابلہ جو انسیکیور ہیں جو ونرابل ہیں جو خود میں کمزور ہیں دوسرا میں نے کہا کہ انسان میں ہم سب جتنے بھی دنیا میں جب تک رہیں گے سانٹیفکلی پروون ہے ہمارے لئے سیلفس جین ہے ہم نے اس سیلفس جین کو کس طریقے سے ڈیمنیش کرنا ہے اس کو فم کرنا ہے that's a question that's a challenge اچھا مادیت اور چیزوں کی اور سوشل سیلسفکلی روزبان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو مقابلہ ہوتا ہے میں پڑھائی میں بہت اچھا ہوں تو دوسرا والا مجھ سے زیادہ بہتر ہے تو آئی ورک ہارڈ میں زیادہ محنت کروں گا اور اس کی اٹ پار آ کے بتاؤں گا اور اس کی اٹ پار آ کے بتاؤں گا اور اس کی اٹ پار آ کے بتاؤں گا لیکن آنٹ نہیں but that's healthy competition کہ میں اپنی ویکنس پر کام کر کے اس کی مقابلے پر آوں گا دوسرا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ کرنا تو بڑا محنت کا کام ہے میں مقابلہ مقابلہ نہیں کر رہا میں اس کی خامی دھونڈ لیتا ہوں میں اس کو کٹے سائے میں اس کو چھوڑا سا رہ پر گھرلوسی بات میں میں اس کو اس طرح اظہار کرنا چاہوں گا دیکھیں مقابلے کو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس وقت اس دنیا میں رہ رہ رہے ہیں یہ دنیا جو ہے نا یہ معاشرہ ایک سسٹم ہے ایک اکانومی کا سرمایہ دارانہ نظام اس سرمایہ دارانہ نظام سب سے پہلے ڈکٹیٹی یہ کرتا ہے جو جتنی چھلانگیں لگائے گا جتنی دور لگائے گا جیتنا آگے نکلے گا جو جہاں تک جائے گا اسمان چھوئے گا اس کو سکائز در لیمٹو ملے گا پہلی بات تو یہ منطرہ ہے دنیا کا اسی پہ ہم سب اس کے شاخصانہ ہے کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے سوشلسٹ سوویت کومیونسٹ ایک آیا تھا منیفیسٹو تو یو ایس اصار تباہ ہو گیا سب انسان برابر ہیں سب کو روٹی کی بھوک برابر ہے اور وہ جو ایک مزان صاحب ایک کالر بھی ہیں آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے لیکن اصل مقصد جو انہوں نے کہا کہ اپنی دور کو اپنی جو سلائیت اپنی سٹیمنا کو بڑھائیے اور تیز دور لگائیے رادہ دن کی دوسرے کے راستے میں آپ روڑے اٹھ گائیں ایک کالر سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم میں سائمہ بول رہی ہوں کیا حال چال ہے نائمہ سائمہ سائمہ کیا حال چال ہے آپ کے جی میں بالکل ٹھیک ہوں کیا کہنا چاہیئے مجھے ہی کہنا ہے کہ مقابلہ بازی میں ہم جب انوارف ہوتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کا بہت دل بھی دکھا جاتے ہیں ہم اپنے مقابلہ بازی کے چکر میں ملکل تو ہم ان کو حق بھی کر جاتے ہیں اب ماشاءاللہ میں جہاں شادی ہو کر آئی ہوں وہاں میری تین دیورانیاں ہیں جو کہ ان کے وسائل مہدور ہیں اور ماشاءاللہ میرے ہاتھ میں ان کی گورنمنٹ جوب ہے تو جب کسی شادی وغیرہ میں ہمیں جانا ہوتا ہے تو میں پہلے ان سے پوچھتی ہوں کہ تم لوگ کیا پہن رہی ہو اگر وہ جسے نارمل دریس پہن رہی ہوتی ہیں حالکہ میں پہن سکتی ہوں ان سے زیادہ بہتر لیکن میں ان کا دل نہیں دکھانا جاتی ویری گوڈ بہت زمدہ بہت زمدہ حالکہ سب کچھ ہے لیکن میں کبھی میں نے ان کا نہیں کیا مقابلہ بھاجی جیسے مجھ میں نہیں ہے کبھی آپ نے لگتا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے یا ان کی باتوں سے کبھی آپ کو لگاؤ کہ شاید ان کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے جی آتی ہے باتوں باتوں میں کہے بھی دیتے ہیں کہ باجی تم تو کر سکتی ہو ہم نہیں اپورٹ کر سکتے باجی تم اس نے مہنگے سکول میں پڑھا سکتی ہو ہم نہیں کر سکتے میں نہیں لیتی کھاڑی اچھا سامنہ جی کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آپ کو خواہ خواہ گلٹی کرتی ہے یعنی ٹھیک ہے آپ ان کا احساس کرتی ہیں آپ ایک اچھی انسان ہے دوسرے کے لیے کمپیشن لیکن اللہ تعالیٰ نے جن نحمتوں سے آپ کو نوازہ ہے کبھی کبھار ان کا استعمال کرتا ہے نہیں جب ان کے ساتھ جانا تو جب میں یہ چیز یوز کرتی ہوں جب کہیں اگل اکیلے سب پر جانا آتا تو پھر بہتو پھر منسل ہی نکالتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ نہیں کرتی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہی احساس میرے خیال میں سب میں ہونا چاہیے اچھا اس سے جو پریویس کالر تھے مجھے ان کی بات بہت پسند آئی وہ بتاتے ہیں کہ بیس سال مجھے لگے ایک بات سمجھنے میں کہ ہم کسی انسان کو چینج نہیں کر سکتے میں ایک میسیج یہاں پہ کنوے کرنا چاہوں گی اپنے ویورز کو ہم پوری پوری زندگی لگا دیتے ہیں کسی انسان کے اوپر محنت کرنے میں وہ انسان کبھی کبھی ہمارا بہت قریبی ہوتا ہے وہ کبھی بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے ہزمن بھی ہو سکتا ہے ہزمن بھی ہو سکتا ہے کوئی کلوز ہمارا بہت قریبی ریلیشنشپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی جان مار دیتے ہیں یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے یہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے وفاداری کرنے لگ جائے یہ ہمارے ساتھ وہ وفا کرنے لگ جائے جس کی ہمیں امید ہے اور ہم اپنی جان مار دیتے ہیں ہم اپنی جان لٹا دیتے ہیں ہم اپنی پوری دعویز گھنڈے بھی کر دیتے ہیں ہم درباروں پہ چلے جاتے ہیں ہم اللہ کا کلام ہم سجدے ہم نمازے ہم سجدوں میں گر جائیں گے ہم کون سی محبت کون سا دربار ان دی اینڈ وہ شخص نہیں چینج ہوتا پلیز اپنی زندگی ایسے رستوں میں خوار نہ کریں اپنی ذات پر فوکس کریں اپنی زندگی خوشگوار بنائیں اپنی لائف پر فوکس کریں اپنی محنت آپ کسی اور شخص پر کر رہے ہیں اپنی لائف پر کریں اپنی لائف پر کریں اگر اس پر آپ نے جو محنت کی اپنا روپیا پیسہ سب آپ نے ڈامیج کر دیا اچھا اس میں آپ کی صحت نکل گئی اپنی بات نکل گئی ہم انرجی آج کل صرف کس پر کر رہے ہیں ہم اپنے پوری روٹین لائف بھی دیکھیں ہماری انرجی صرف کہاں ہو رہی ہے پردکٹیو چیزوں پر ہو رہی ہے یا ان چیزوں پر ہو رہی ہے جن سے ہمارا کوئی مام لے رہا ہے اچھا وہ شخص چینج نہیں ہوگا چلتے 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 کہ یہ باؤنڈریز ہے میرے لیے بیسکلی وات آئیشہ is talking about is باؤنڈریز کے آپ نے اپنی جو نفس ہے اپنی جو آئیدنٹیٹی اور شناخت ہے وہ بلکو ختم یا ڈائلی اٹ نہیں کر دی ایک جگہ جہاں باؤنڈریز خواتین نہیں کر پاتی اپنے بچوں کے ساتھ یعنی یہ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن تو چھوڑے بچوں کو پرفیک بنانے کا مقابلہ میرا بچہ دوسرے کے بچے سے بہتر ہے مائیں خود بھی ہور ہوتی ہیں بچوں کو بہتر ہوتی ہیں صرف ایک چیز ہے وہ یہ ایکسپ کرنا سیکھ لیں کہ میرے بچے میں یہ جو کالیٹی ہے وہ کسی اور بچے میں نہیں ہے نا 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 کام نہ کریں یہ انکو بیس سکھائیں سچ بولنا سکھائیں بلکل یہ اذہب سکھائیں نہیں ان کی سائکو کس طرح بنے گی یہ جو کالیٹی ہے بچے آپ سے آکے کہتا ہے ممہ وہ دیکھیں وہ اس میں جیت گیا وہ رائٹیم کر رہا ہے تو بیٹا کبھی وہ فوٹبال میں آپ سے جیتا ہے اس طرح کی بات آپ فوٹبال میں بہت اچھے ہو اس کو سیٹسفائی کریں آپ بھی سیٹسفائی رہے ہیں بات میں اس کی کاؤنسلنگ تو ہوتی رہے گی لیکن آپ سیٹسفائی رہے ہیں اس بات سے سب سے پر میں سکھائیں بہت شکریہ آئیشہ رزوان صاحب وقت ہمارے پاس اتنا ہی تھا واقعی دیکھیں سپریشن کرنا سیکھئے اگر آپ کی دوسروں سے توقعات ہیں چاہو آپ کا ہزبند ہو ساس ہو بچے ہو ان کی بھی تو آپ سے توقعات ہیں اس کو بھی ذرا نظر سانی کریں مقابلہ کرنا کمپارشن کرنا یہ آپ کے ہسی پہ آپ کی خوشی پہ ایک ڈاکہ دالنے کے مترادف ہے so don't compare yourself with others unhealthy competitions میں نہ پڑیں کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ